نمشکار میں ہوں پوانتیاگی پچھے بنگال کے راشن گھوٹالے میں اب ممتہ بینر جی کے جو منتری جیل کے اندر بند ہیں ان کا کچھا چھٹھا کھل گیا ہے اور ایک ڈائری ایڈی کے ہاتھ لگی ہے جس سے ایک ایک دستاویج اب ایڈی کے پاس ہے اور اب جلد ہی اس میں ٹی ایم سی کے بڑے نیتا گرفت میں آئیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایڈی نے راشن گھوٹالے کی جانچ میں شہجان شیک کے ٹکانوں پر چھاپے ماری کی تھی تو بھیڑ کے دوارہ گھیر کر ایڈی کے ادھکاریوں پر حملہ کروا دیا گیا تھا اس حملے میں تین ادھکاری گمبیر روپ سے گھائل ہوئے تھے اور تب لوین اورڈر کی سیچویشن پر سوال اٹھے تھے سوال یہ بھی اٹھ رہا تھا کہ ایک طرف جو ممتہ بینر جی کے منتری ہیں وہ گھوٹالہ کرتے ہیں اور گھوٹالہ بھی کروڑوں کا کرتے ہیں اور جب کیندری ایجنسیے جانچ کرنے کے لیے جاتی ہیں گریبوں کا لوٹے ہوئے پیسے کو لینے کے لیے جاتی ہیں تو ان کے اوپر گھیر کر حملہ کر دیا جاتا ہے ممتہ بینر جی بولتی ہے کہ یہ بدلے کی بھاونہ سے کاروائی کی جاری ہے کہ اندری ایجنسی جو کر رہی ہیں یہ تو غلط ہو رہا ہے یہ جنتہ کا آکروس اس کے پرتی پھوٹ رہا ہے لیکن اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ممتہ بینر جی کے جو منتری جیل کے اندر اس گھوٹالے میں بند ہیں وہ جوتی پری ہے ان کی ایک ڈائری ایڈی کے ہاتھ لگ گئی ہے اور یہ نیجی سہایق کے دوارہ پرابت ہوئی ہے اس ڈائری میں پورا کچھا چٹھا لکھا ہوا ہے کہ اس گھوٹالے کا پیسہ کس طرح سے دو نمبر کے پیسے کو ایک نمبر میں کیا گیا شیل کمپنی کے جریعے ودیشوں تک میں پیسہ بھیجا گیا یہ پوری ایک ڈائری ایڈی کو مل گئی ہے اور اس ڈائری کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو بتا دوں جو یہ جوتی پری ہیں ان جوتی پری ہیں ملک کے پورو نیجی سہاک ہیں ابیجید یہ ابیجید داس کے گھر سے ایک ڈائری ملی ہے اور اس میں منتری جی کا جو نکنیم لکھا ہوا ہے وہ بالودہ لکھا ہوا ہے اب بالودہ کے نام پہ وہ ڈائری اور یہ جو نیجی سچیو ہے ابیجید داس پورو سچیو رہا ہے یہ ابیجید داس جو ہے اس نے ایڈی کو بتایا کہ میرے دوارا یعنی منتری جی نے مجھے کہا تھا کہ کہاں کہاں سے پیسے لانے ہیں راشن کا جنتہ کا جنتہ کا راشن تھا گریبوں کا اس کو بجار میں بیکا گیا کہاں کہاں بیکا گیا اس کے پیسے اکھٹے لانے ہیں اور اکھٹا کر کے اس پیسے کو کیسے ودیشوں میں بھیجنا ہے منتری جی کے خاتوں میں پہنچانا ہے اس کے لیے دو نمبر کے پیسے کو ایک نمبر کیسے کرنا ہے یہ پوری ڈیٹیل وستار سے ایڈی کے پاس آگئی ہے اور آپ سنیں گے تو آپ جانیں گے کہ ممتاب انرجی سرکار میں کس طرح سے گریبوں کے حق کو لوٹا جا رہا ہے پچی بنگال کے گریبوں کو پچی بنگال کے پی ڈی ایس راشن کارڈ ہولڈروں کو یہ خبر دھیان سے سمجھنی چاہیے کہ جس ممتاب انرجی کے پیچھے وہ جندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں کھڑے ہو کر وہ دیکھیں کہ ان کے حصے کا جو کینڈرکی سرکار ہے موڈی سرکار اس نے جو راشن دیا ہے اس راشن کو یہ سرکار بیج کھائی اور تھوڑا بہت نہیں ہے جو ایڈی کے آکڑے وہ بڑے چوکانے والے ہیں انہوں نے بتایا کہ بیس ہجار کروڑ روپے کا گھوٹالہ ممتاب انرجی کے اس منتری نے کیا ہے پورو منتری ہو گئے اب تو جوتی بریہ ہے یہ جوتی بریہ ملک دو نمبر کے پیسے کو ایک نمبر کیسے بناتے تھے یہ بھی ان کے پورو نیجی سرکٹیو نے کھلا تک کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک کمپنی بنا رکھی تھی اور اس کمپنی میں جو جوتی بریہ ملک ہیں ان کی پتنی ان کی ماں یہ جو ہے ڈاریکٹر پد پر تھے یعنی ڈاریکٹر تھے تین جوتی بریہ کی پتنی جوتی بریہ کی ماں اور یہ خود ڈاریکٹر بن گئے کمپنی کے اور ڈاریکٹر بن گئے ہے تو ایک شیل کمپنی بنا دی جو سامان کچھ نہیں پرچیج کرنا ہے کمپنی ہے وہ کمپنی ویدیشی مدرہ کو وہ نبی ایسی کمپنیاں بنا دی اور نبی ویدیشی مدرہوں کو وہ الگ الگ طریقے سے ویدیشوں میں بھیجنا یہ کام ہو رہا تھا ایک کمپنی بناو کسی دیش میں ریشٹر کرا لو اور ان کے خاتوں میں پیسے بھیجتے رہو ایسی بہت ساری کمپنیاں ہیں ایسے بہت سارے دیش ہیں جہاں کمپنی کو ریشٹر کرنے کے بعد آپ اس کے خاتے میں جدی پیسے بھیجتے ہیں ٹرانجیکشن بھیج رہے ہیں کچھ بھی اوڈر کرنے کے نام پر وہاں ٹیکس نہیں لگتا اور اسی بات کا فائدہ بھارت کے یہ دو نمبر کا دھندہ کرنے والے لوگ اٹھاتے ہیں کہ اندر سرکار اس کے بارے میں اب نیم بدلنے جاری ہے لیکن برحال یہ ممتہ دیدی کا منتری جو ہے ان سے جو کھلا سا ہوا ہے اس میں یہ پتہ لگا کہ ٹوٹل جو ابھی تک ویدیش گئے ہیں وہ بیس ہجار کروڑ روپیہ اس طرح سے بھیجا گیا ہے اور وہ بیس ہجار کروڑ روپیہ میں بتایا جا رہا ہے کہ نو سے دس ہجار کروڑ روپیہ چھوٹی رازی نہیں ہے لگ بگ دس ہجار کروڑ روپیہ یہ جوتی پریہ ملک کا ہے جو جیل کے اندر بند ہیں اب یہ پوری ڈیٹیل ایڈی نے ابھی اپنے چارشیٹ میں تیار کر لی ہے اور اب اس کو جد صاحب کے سامنے رکھا جائے گا جو یہ بپکشی نیتہ اور ممتہ دیدی یہ کہہ رہی ہیں کہ اندر سرکار ایڈی کا درپیوک کر رہے ہیں ان کو یہ ڈیٹیل چاہیے تو مل ہی جائے گی آپ کوٹ میں ایک اپلیکیشن لگائیں گے جوتی پریہ ملک کے وکیل کہ یہ جو ایڈی کی ڈیٹیل ہے جرہ ہمیں بھی دو اور وہ ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی میں تو میڈیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوٹ میں اپلیکیشن لگائیں یہ ڈیٹیل جرہ جنتہ کے سامنے رکھے ہیں لیکن کوئی رکھے گا نہیں کیونکہ پچپ بنگال میں جو حالات ہیں اس حالاتوں کے چلتے کسی پتھرکار یا بڑے چینل کی احمد نہیں ہے کہ وہ ممتہ بینر جی کے ٹی ایم سی کے جو لوگ ہیں ان کارکرتاؤں کے کسی برشتہ چار کو کھل کر بول سکیں یا تو ان کے گھر پہ حملہ ہو جائے گا ان کو مار دیا جائے گا ان کے اخبار کو بند کر دیا جائے گا بڑے بڑے چینل والے جو اپنے کو راشت وقت چینل والے بنتے تھے سام کے ساتھ وجہ جو چلاتے تھے آپ دیکھیں کہ ممتہ بینر جی پر وہ ایک شبد نہیں بولتے وہاں سادھو کی پٹائی ہوئی ماتر ایک دن وہ بریکنگ نیوز بن کر رہ گیا کہ سادھو کو پچپ بنگال میں جو تیرت کرنے کے لیے جا رہے تھے گنگا ساغر میں ان کو پیٹا گیا مارا گیا کپڑے پھار دیا گیا نگن کر دیا گیا کیا ہوا بیرود کرنے والے نہ سنکرہ چارے بولے نہ اس پر ممتہ بینر جی کہے سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کچھ بیان دیا ہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ جرور بولے ممتہ دیدی کہتی ہیں کہ موڈی سرکار ان کے بیرود شڑینتر کر رہا ہے اور کینڈری ایجنسوں کا درپیوک کر رہا ہے تو ممتہ دیدی اب کیا کہیں گی اس مددے پر کہ جب ڈائری ملی ڈائری میں ڈیٹیل ملی اور وہ کوئی اور نہیں کہہ رہا بی جے پی کا جو نیتہ ہے وہ ان کا بیان نہیں ہے بی جے پی کے نیتہ تو کہتے ہی ہیں کہ ممتہ دیدی کی سرکار میں برشتہ چار ہو رہا ہے اتیا چار ہو رہا ہے لو این اوڈر کی سیچویسن خراب ہے لیکن اصلی مددہ یہ ہے کہ اب یہ جوٹی پریہ جو ہیں انہی کا نیجی سائق جو رہا ہے وہ ابھی جیت وہ پول کھول رہا ہے اس نے ایڈی میں بیان دیا ہے اس نے وہ ڈائری دی ہے تو وہ یہ تو ٹی ایم سی کے ہیں ٹی ایم سی کے کارکرتہ جس طرح سے پکڑے جا رہے ہیں اور اب آپ کو بتا دیں نگر پالکہ کا پورو آپ کو یاد ہوگا ٹی ایم سی کے جو نگر پالکہ کے پورو دیکھیں شنکر آدیا یہ شنکر آدیا ہے تھوڑے دن پہلے ان کے خلاب بھی ایڈی گئی تھی جانچ کرنے کے لیے وہاں بھی عملہ کیا گیا تھا لیکن کیونکہ کینڈری سرکشہ بھلا لڑتے سہجان شیک کے گھر جو اٹیک ہوا تھا اس کے بعد ایجنسیاں اور پولیس پر بھی دباؤ تھا کہ پولیس جو ہے سرکشہ کیوں نہیں دیتی ہے اگر کینڈری ایجنسی جانچ کے لیے آتی ہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ کم سے کم سکتی ہوئی اور جو یہ آپ کو بتا دیں کہ جو شنکر آدیا ہے اس کو گرفتار کر کے لے جانے میں ایڈی کامیاب ہوئی اب اگلی گرفتاری کس کی ہوگی تو نشت جان لیجئے شیل کمپنی جو بنائی ہے جو تپریہ ملک ایڈی کے سوتریے کہہ رہے ہیں کہ اس کی پتنی اور اس کی ماں کیونکہ ڈاریکٹر کے روپ میں اس میں لکھا ہے اور ڈاریکٹر بنائی گئی ہیں شیل کمپنی میں تو اگلا نمبر انہی کا آئے گا ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ اب ہمارے پاس اتنے پختہ ثبوت ہیں کہ اب یہ بیس ہزار کروڑ روپے ریکاور کرنا ہے اور یہ بیس ہزار روپے بیس ہزار کروڑ روپے کا جواب جب تک نہیں آ جاتا حساب جب تک نہیں آ جاتا تب تک یہ جو تپریہ ملک شنکر آدھے اور باقی جو لوگ پکڑے گئے ہیں اس راشن گھوٹالے میں سے رہے لیکن یہ ایک ایک بہت بڑا کھلاسہ ہے کہ اب جو جو تپریہ ملک ٹی ایم سی کے پروہ منتری ہیں ان کا جو گھوٹالے کا چٹھا چٹھائی ڈائری کے جریعے ملا ہے یہ بتا رہا ہے کہ ممتاب انرجی کی سرکار میں کس طرح کے گھوٹالے چل رہے ہیں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ بوکس میں جرور لکھیں وندے ماترم